دل زندگی نظر کے عنوان سے لمبی لمبی نظمیں مسدس مردو جذر اسلام بھی لکھ رہے ہیں نسنگار بھی ہیں میں اس وقت صرف فیض احمد فیض کے ان اشار کے ساتھ آپ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پہ ہے تابشے ہیں نا جب تک جہاں میں باقی ہے دلداری ہیں عروض سخن اب تمہارا حسن جمع ہے تو مہربا ہے فلک اب تمہارا دم ہے تو دمساس ہے ہوائی وطن اگرچہ تنگ ہیں اوقات سخت ہیں آلام تمہاری یاد سے شیری ہیں تلخی ایام صدر محترم جناب ڈاکٹر وجہ القمر صاحب بائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سامین حضرات اور شورا اکرام السلام علیکم برا وقت دیا میں ایک صدر کی حیثیت سے یہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے سلطان پور میں آئے چوبیس برس ہو گئے میں یہی گنپس صاحب پی جی کالج کا طالب علم بھی تھا اور یہاں کا وستاد بھی میری ملاقات اسی کالج سے آلم جاہ آل مصطفی صاحب سے ہوئی ایک شاگر تھے میں وستاد تھا انہوں نے میری عزت افضائی میں یا کہہ لیجئے کہ انہوں نے کیا سمجھا کیا دیکھا کہ انہوں نے مجھے پروفیسر تک کہہ ڈالا حالانکہ میں قوم کا اور ملک کا ایک خادم ہوں اور اردو کا تعلیم ہوں برار یہ ان کی ذرہ نوازی ہے انہوں نے جو مجھے صدر بنا کے اجاز بخشا اور تمام شورا کی صدارت کرنے کا موقع ملا میں ان شاعروں کا بھی شکر گزار ہوں اور سامین حضرات مجھے شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ میں اسٹیج پر بول رہا ہوں میں گوشہ لشین حقیر و فقیر این لا میم کا املہ لکھتے لکھتے پریشان تھا مگر عامل ایک ایسی شخصیت جسے با عامل کہیں گے انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا اور یہ کہا کہ آپ کے اندر شاعر زندہ ہے آپ اسے برویہ کار لائیے آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے تیرپن برس کی عمر میں شاعری شروع کی ہے اس سے پہلے میں شاعری سے بہت گھبراتا تھا یہ نہیں کہ شاعری نہیں کرتا تھا کالیز کی تکبندیا کیا کرتا تھا لیکن یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھی میری عدا کہ عامل جیسے شخص کو بھیج دیا اور ملاقات کرا دی جس نے مجھے بہت قریدہ اور اتنا قریدہ کہ مجھے اتنا زخم ہے کہ اب شاید عمر بھر پورا نہ ہوں تو سامین حضرات میں پہلے شکر گزار ہوں والے مصطفہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور صدارت بخشی یہ سلطان پہلے پہلے بار میں اسٹیج پر بھی بول رہا ہوں اور صدارت کی حیثیت سے بھی بول رہا ہوں اب آپ کو مجھے سننے کیلئے بیتاب ہوں گے چند شیر دیکھیں میں اس طرح کا شیر نہیں سناؤں گا کہ مسکرانا اور دیکھنا مڑ کر دو نشانہ کوئی ضروری تھا مسکرانا اور دیکھنا مڑ کر دو نشانہ کوئی ضروری تھا شیر دیکھیں گے کہ میرا ضمیر عمل کی کتاب لکھتا رہا میرا ضمیر عمل کی کتاب لکھتا رہا نشات و رنج و عالم کے حساب لکھتا رہا میرا ضمیر عمل کی کتاب لکھتا رہا سباہ غم و خوشی کم کے باب لکھتا رہا سباہ غم و خوشی کم کے باب لکھتا رہا میں زندگی کی مکمل کتاب لکھتا رہا سباہِ غم و خوشی کم کے باب لکھتا رہا میں زندگی کی مکمل کتاب لکھتا رہا میں زندگی کی مکمل کتاب لکھتا رہا میں زندگی کی مکمل کتاب لکھتا رہا حضرات آپ لوگ کی دعائیں چاہیے داد کم دعا زیادہ اور محسوس کیجئے اگر کچھ خوبی ہو تو آپ لوگ بھی اپنانے کی کوشش کریں نہیں یہاں داد دینے والے اور دعا دینے والے دونوں موجود ہیں کہ شیر دیکھیں اتر کے آگ میں فاسی پہ چڑھ کے پی کر دہیں کیا کہنے کر ساں اتر کے آگ میں فاسی پہ چڑھ کے پی کر دہیں جہاں جہاں بھی رہا انقلاب رکھتا رہا جہاں جہاں بھی رہا انقلاب رکھتا رہا اور دیکھئے اگلے شیر میں میں نے ایک وستادہ طور پر ایک استیارہ پیش کرنی کی کوشش کی ہے اور جو تلویہ ہی استیارہ ہے غور کیجئے گا انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ سب مومن ہیں یہ میرا عشق محذب جنو کا کاتب ہے یہ میرا عشق محذب جنو کا کاتب ہے ورق پہ آگ کے حرفے گلاب لکھتا رہا یہ میرا عشق محذب جنو کا کاتب ہے ورق پہ آگ کے حرفے گلاب لکھتا رہا اور سوال درج میرے دل پہ خواہشوں کے ہیں سوال درج میرے دل پہ خواہشوں کے ہیں تمام عمر میں جن کے جواب لکھتا رہا سوال درج میرے دل پہ خواہشوں کے ہیں تمام عمر میں جن کے جواب لکھتا رہا اور غزل کا شیر دیکھ لیں کہ گھٹا کو ذلف لکھا چاند کو جبی تیری گھٹا کو ذلف لکھا چاند کو جبی تیری گھٹا کو ذلف لکھا چاند کو جبی تیری لبوں کو پنکھڑی چہرہ گلاب لکھتا رہا کیا کہنے ہیں گھٹا کو ضرف لکھا چاند کو جبی تیری لبوں کو پنکھڑی چہرہ گلاب لکھتا رہا اور آخری شیر دیکھیں انشاء اللہ احساس کریں گے تو پہنچ جائیں گے میرا تاکب کر سکتے ہیں ہے زندگی کا اہم کام زندگی خود ہی ہے زندگی کا اہم کام زندگی خود ہی ہے زندگی کا اہم کام زندگی خود ہی حصہ لطیف جسے کامیاب لکھتا رہا جندگی کا اہم کام زندگی خود ہی حصہ لطیف جسے کامیاب لکھتا رہا مقتے کا شیر دیکھیں میں نے اس مقتے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے سفر بلندی وہ پستی میں تو بھی رکھ پائے ہم سفر بلندی وہ پستی میں تو بھی رکھ پائے ہم یہی نساب قمر ماہتاب لکھتا رہا سفر بلندی وہ پستی میں تو بھی رکھ پے ہم یہی نصاب قمر ماہتاب لکھتا رہا میں زندگی کی مکمل کتاب لکھتا رہا آمیر صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ اب مجھے آخر کر دیں ترنم کی فرمائش نہ کریں دو ایک شیر پڑھ دیجی آئیں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی پڑھ لیں دو شیر پڑھ دیئے شیر لکھتا ضرور ہوں مشاہدے میں پڑھتا نہیں یہ قوستاد ہونے کے لاتے لکچر دیتا ہوں تو یہ اتنا میں پڑھ لے گیا ترنم سے نہیں پڑھ پاتا ہاں بی بی کو سناتا ہوں بہت جان بوجھ کے جلانے کے لئے شیر دیکھیں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی کیا کہنے مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی زندگی جب سزا ہوئی ہوگی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی زندگی جب سزا ہوئی ہوگی زندگی جب سزا ہوئی ہوگی پھر اٹھا دل میں ایک ہنگاما پھر اٹھا دل میں ایک ہنگاما کوئی خطا ہوئی ہوگی کوئی خطا ہوئی ہوگی ایک شیر آمیر صاحب دیکھیں میں ایک منظر کشی کی غزل کا شیر نہیں ہے پتیاں ہیں زمین پر بکھری پتیاں ہیں زمین پر بکھری شام کوئی شام برہم ہوا ہوگی پتیاں ہیں زمین پر بکھری شام برہم ہوا ہوئی ہوگی کیا کہنے ہیں اور دیکھیں آمیر صاحب یہ شیر ہو سکتا کسی لائے کھو ارشاد غور سے سنیں گے اگر تحت تک پہنچیں تو دعا دے دیجئے گا داد کی کم ضرورت ہے روتے روتے وہ پھر لگا ہسنے روتے روتے وہ پھر لگا ہسنے درد کی انتہا ہوئی ہوگی روتے روتے وہ پھر لگا ہسنے درد کی انتہا ہوئی ہوگی حضور آپ نے بہت بڑا شیر پڑ دیا ہے بہت اچھے بہت اچھے روتے روتے وہ پھر لگا ہسنے درد کی انتہا ہوئی ہوگی درد کی انتہا ہوئی ہوگی مشکلیں اتنی پڑھنی مجھ پر کی آسا ہوگئی ہیں درد کی انتہا ہوئی ہوگی یہ شیر دیکھیں غدر لمبی ہے ہم اثر میں ہمارے زود گوئی کی عادت لکھتے ہیں زیادہ تو دو شیر اور دیکھنے روتے روتے وہ پھر لگا ہسنے درد کی انتہا ہوئی ہوگی درد کی انتہا ہوئی ہوگی شیر دیکھیں غزل کا ہے اور قائفیت کا شیر ہے پھر طبیعت ہوئی ہے سہرائی پھر طبیعت ہوئی ہے سہرائی عشق کی ابتدہ ہوئی ہے پھر طبیعت ہوئی ہے سہرائی پھر طبیعت ہوئی ہے سہرائی پھر طبیعت ہوئی ہے سہرائی ہوئی ہوگی بہت عددہ مقتے کا شر دیکھیں لوخ برحال مہتاب قمر لوخ برحال مہتاب قمر لوخ برحال مہتاب قمر سبح برون مہتاب قمر سبح برون مہتاب قمر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی حضرات میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اب مجھے معذرت کے ساتھ اور آپ حضرات جو تکلیفیں ہوئیں اور جو کچھ کوتہیاں رہیں خیر انسان ہے کوتہیاں ہوتی رہتے ہیں یہ بزم ہے رضم نہیں ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا اس کے لئے ہم معذرت چاہیں گے تمام سامین حضرات کے طرف سے بھی ہم معذرت چاہیں گے اور میں بھی چاہوں گا میری صدارت مگر کچھ کوتہ ہی رہی تو اس کے لئے بھی معاف فرمائیں اور عامل میرا چھوٹا بھائی جو نظامت فرما رہا تھا اس کی طرف سے بھی معذرت خواہ ہوں اور تمام مہمانان شورہ سے درخواست کرتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ یہ اس امید کے ساتھ کہ جب بھی آواز ہم دیں گے آپ لبائک کہیں گے خدا حافظ